آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اٹومیٹک ڈور بنانا ہے تو سب سے پہلے میں کمپننٹ اٹھاتا ہوں اور کمپننٹ کے لیے آپ کے پاس پی آر سنسر ہونا چاہیے میں سب سے پہلے ایڈیو نو اٹھاتا ہوں ایڈیو نو کے بعد میں پی آر سنسر سرچ کرتا ہوں یہاں پر میں اگر آپ کے پاس پی آر سنسر نہیں ہے تو آپ کے پاس یہاں پر نہیں آئے گا تو میں پی آر سنسر اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں نے لنک دسکرپشن میں دیا وہاں سے جا کے آپ یہ لیبریڈیز ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس میں تین فائلیں ان تمام کو قابل کریں اور قابل کرنے کے بعد آپ وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کے پاس پروٹیس سیون پروفیشنل یعنی اپنی سسٹم میں موجود ہے وہاں پر لیبریڈیز فورڈ ہوگی اس کو اوپن کریں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں میرے پاس آلڈ یہ ہے تو میں پیسٹ نہیں کرتا اور اس کے بعد جب آپ یہاں پر اس کو بند کر کے دوبارہ اوپن کریں گے تو یہ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس پی آر سنسر جو ہے وہ مختلف مارڈل کے آ جائیں گے تو میں اس کو اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایک سرو موٹر چاہیے کہ ہم دور کو سرو موٹر کی مدد سے اوپن کریں گے تو یہ سرو موٹر ہے جو پی ٹی وی ایم سرو موٹر ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک ایلی ڈی ہونے چاہیے جس کی مدد سے ہم یہ بلنک کرے گا کہ جب آپ کسی چیز کو ڈیٹیک کریں کسی پرسن کو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں اور ایک آپ کے پاس ٹوگل سوچ ہونا چاہیے تو میں سرچ کر دیتا ہوں یا لوجک سٹیٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لوجک سٹیٹ میں اگر لکھ دوں تو اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں اس کو پی آر سنسر کے ساتھ ڈیوز کریں گے تو میں جلدی جلدی جا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے لئے سرکٹ بنا لیتا ہوں یہاں پر آڈینو رکھ لیتا ہوں اس کے بعد پی آر سنسر رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد میں یہاں پر ایلی ڈی اور سرو موٹر رکھ لیتا ہوں سرو موٹر میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں ایلی ڈی جو ہے اس کو بھی میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب تو اس کی connection وغیر آپ کر دیں کیسے آپ ان کو دے دینے جہاں پر power کی ضرورت ہو جہاں پر ground کی ضرورت ہو وہ دے دیں میں power دے دیتا ہوں جہاں جہاں پر ضرورت ہے جہاں پر اس کو وی سی سی چاہیے تو اس کو میں وی سی سی دے دیتا ہوں اور آرڈینو کو بھی وی سی سی چاہیے 5 ول چاہیے اس کے بعد سروموٹر کو بھی 5 فول چاہیے اور اس کے بات گراؤنڈ چاہیے تو اس کو بھی گراؤنڈ دے دیں اس کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں آڈینو کو بھی گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں یہ تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہے تو میں اس کو ڈیلٹ کر دیتا ہوں اور دوبار اس کے پین جانے وہ پراپر طریقے سے کنیک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر بھی گراؤنڈ چاہیے لیڈی کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی گراؤنڈ چاہیے اب وہ یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ ٹوگل سویچ یا جو لوجک سٹیٹ ہے وہ لگانا ہے تو اس کو میں رکھ کے روٹیٹ کر دیتا ہوں ایک س میرر پر روٹیٹ کرنے کے بعد میں لاکر اس کو کنیک کر دیتا ہوں میں آڈینو کو تھوڑا سا ایک سیڈ پر کر لیتا ہوں یا پی آر سنسز کو تھوڑا سا اس طرف کر لیتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا اس کے قریب لے جاتا ہوں یہ میں نے کنیک کر دیا اب وہ تمام پنز جو آپ وہ کنیک کر لیں جہاں جہاں پر ضرورت ہو یہاں پر میں اس کے ساتھ کنیک کر لیتا ہوں پی آئی آر سنسر جو آپ ٹویل نمبر کے ساتھ کنیک کر دیں کسی بھی ڈیجیل پن کے ساتھ آپ کنیک کر سکتے میں ٹویل نمبر کے ساتھ کنیک کرتا ہوں اس کو آپ ٹین نمبر کے ساتھ کنیک کر دیں سرو موٹر کو اور ایڈی کو میں ایٹ نمبر کے ساتھ کنیک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ اس کو اگر نام دینا چاہتے ہیں تو دی دیں اور اس کے بعد جو ہے میں وقت ہے اس کے لئے کوڈ لکھا جائے تو کوڈ میں ایڈی لکھ چکا ہوں ورکنگ اس کی کیسے ہوگی کہ یہ پی آر سنسر ہوگا یہ آپ کے ڈور کی اوپر اس طرح کچھ لگا ہوگا یہاں پر اور اس کی جو سامنے ہے وہ مومنٹ ڈیٹیکٹ کرے گا کسی بھی پرسن کی ٹھیک ہے تو اگر کوئی مومنٹ آتی ہے تو اس سے درہ ڈور یہاں پر لگا ہوگا تو جو بھی مومنٹ آتی ہے پرسن آتا ہے تو ڈور جو اوپن ہو جائے گی اور اس کا سرو موٹر اس کو اوپن کرے گا یہ سرو موٹر جائے یہ ڈور کو اوپن کرے گا یہ اب ڈور ہے آپ کے پاس یہ ٹاپ ویو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرو اینگل پہ ہے ڈیرو ڈگری پہ ہے ٹھیک ہے اینگل اس کی اب اگر اب یہ اوپن ہو جائے تو کچھ ٹاپ ویو اس کی یوں ہوگی کہ اس طرح ڈور یہاں پر ہوگی پھر یہاں سے یہاں تک آ جائے گی تقریبا ایٹی نائنٹی ڈگری تک یہ بلکہ سٹریٹ اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سرو موٹر کو پھر ہم نے مومنٹ دینی ہے جب بند ہوگی تو زیرو پہ لائیں گے جب اوپن کرنی ہے تو نائٹی ڈگری پہ لائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب کوڈ بھی اسی طرح ہم لکھیں گے میں نے سرو موٹر کی لیبریری ایٹ کیا یہ ہم پر ایک بول فنکشن میں نے بولین ایک ڈور اوپن ڈور کے نام سے کی ہے تاکہ اس میں ہم جب کوئی مومنٹ آتی ہے تو کچھ وقت کے لیے ڈور جو ہے وہ اوپن رہے اس کے بعد یہاں پر پنز ہے یہ جو ہے انپوٹ پنز سینسر کے لیے ہے ٹویل نمبر اور یہ آوٹپوٹ جو ہے ایل ایڈی کے لیے ہے سرو موٹر جو ہے ٹین نمبر پنز سے اٹھیجڈ ہے اور انیشیل اس کی جو پوزیشن ہوگی زیرو ہوگی تو فائف اس لیے میں نے لکھ دیا ہاں پر تاکہ زیرو پہ کبھی کبھی وہ آکورڈ سیچویویشن یا اب نارون سرویشن پہ ہو جاتے تو تقریباً فائف اور زیرو ایک ہی ہوتے ہیں تقریباً اس کے بعد سب سے پہلے یہ پی آر سینسر چیک کرے گا کہ وہ اس میں کوئی مومنٹ ڈیٹیکٹ کی ہے یا نہیں موشن ڈیٹیکٹ کی یا نہیں ہم چیک لگائیں گے کہ اگر پی آر سٹیٹ جو سٹیٹ ہے وہ ہائی ہو جائے نگر وہ کچھ موشن ڈیٹیکٹ کرے تو اوپن ڈور کا جو بول لیا ہے وہ جائے ٹرو ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہے اور یہ پی آر سٹیٹ زیرو ہے تو جو اوپن ڈور ہے وہ فالس ہو جائے اور ایلی ڈی کو آف کر دے اور سرو موٹر کو واپس زیرو پوزیشن پہ لیا ہے ٹھیک ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی سیچویشن ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نیتنگ مل ہیپن اب اگر ہم بول چیک کریں کہ اگر بول ٹری ہو گی تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ایلی ڈی آن ہو جائے گی اس کے بعد سرو موٹر جائے وہ فائیف سے زیرو سے لے کر نائنٹی ڈیگری تک چلا جائے گا اور یہ فار روپ ہو گی کہ ففٹین میلی سیکنڈ کے بعد ایک ایک سٹیپ یہ جو ہے مومنٹ کرے گی کہ دروازہ ایک دم سے نہ کھولے اور آرام آرام سے کھولے تین سیکنڈ تک وہ ویٹ کرے گا اس کے بعد دوبارہ یہ جو ہے نا دیکھیں کہ اگر کچھ ہے مومنٹ ڈیٹیکٹ ہوئی تو اوپن رہے گی ادرواز بند ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو میں رن کرتا ہوں اور جو ہی یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا ایڈرس ہم کپی کریں گے یہاں سے جو اس کا ہیکس فائل ہے اس کی ہم ایڈرس کپی کریں گے اور ایک آج سیکنڈ میں یہ تکریبن ہو جائے گی یہ ہو گئی ہے تو اس کا ایڈرس جو ہے ہیکس فائل کا وہ میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی پریس کر دیں کنٹرول سی پریس کرنے کے بعد آپ یہاں پر آکر سے اس میں پیسٹ کر دیں اگر کوئی اور ویلی ہے یہاں پر اس کو پہلے ڈیڈیٹ کر دیں اب اگر میں اس کو رن کروں گا ایڈرر دے گا تو اس میں بھی آپ نے ہیکس فائل ایڈ کرنی ایڈیٹ کروپٹس پہ جائے اور پروگرام فائل پہ سرچ کریں اور جہاں پر بھی یہ لیبریری آپ کے پاس پڑھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے جو میں نے اٹیج نیچے لنک ڈسٹرکشن میں دیا ہے تو اس کو اس فولڈر میں آپ جائیں گے تو اس فولڈر میں میں جاتا ہوں اور میں اس فولڈر کو یہاں پر میں نے پاس اس میں پڑھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہیکس فائل ہے ڈارٹ ہیکس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ہیکس فائل ہے یہ جو ہے یہ ہیکس فائل ہے تو اس کو آپ کو open کریں اور اس کو select کر کے open کر دیں اور اس کے بعد ok کر دیں ok کرنے کے بعد اب اس کو میں run کرتا ہوں تو سرو موٹر کے آپ پہلے ڈگری سیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو minimum ہوگی وہ zero ہوگی اور جو maximum ہوگی وہ 180 ڈگری ہوگی اور اب میں اس کو run کرتا ہوں تو initial یہ zero پہ کڑا ہے اور جو ہی اب یہ یہاں پہ میں اس کو one کروں گا تو اس کا مطلب اس نے کوئی motion detect کی ہے اس کو signal دے گا ڈینو کو اور ڈینو جائے اس کی حساب سے پھر دروازہ open کرے گا اور ڈینو جو ہی اس نے کچھ detect کی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس نے کچھ moment detect کی ہے میں نے one دے دیا تو ڈینو آنے ہوگی اور جو دروازہ ہے وہ 90 ڈگری تک چلا گیا یعنی open ہوگئے دروازہ جانے اسی طرح open ہوگیا ہے اور تھوڑی درواز یہ واپس دیکھو تین سیکنڈ کے بعد بند دوبارہ میں آپ کو check کر دیتا ہوں اس کو one کر دیا میں نے اور جو ہی one ہوگیا آپ دیکھ سکتے ہیں motor جو وہ 90 ڈگری پہ چلا گیا دروازہ اس نے open کر دیا LED بھی آنا ہے تین سیکنڈ کے بعد یہ LED آف ہو جائے گی اور یہ واپس door جو ہے نا بند ہو جائے گی zero ڈگری پہ آ جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ zero ڈگری پہ یہ آ گیا ہے دوبارہ آپ check کر لیں کہ جو ہی moment کوئی آئے گی جیسے اس نے مطلب کچھ نے کچھ detect کیا moment تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90 ڈگری پر تین سیکنڈ کے لیے جائے گا آپ اس کو increase کر سکتے ہیں اور تین سیکنڈ بجائے آپ ایک منٹ بھی دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 3000 ملی سیکنڈ دیئے تین سیکنڈ بنتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 10 سیکنڈ بھی دے سکتے ہیں آپ 15 سیکنڈ بھی دے سکتے ہیں depend کرتا ہے آپ کے اوپر کیا آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں تو یہ circuit diagram code میں نے link description میں دیئے وہاں سے جا کے آپ download کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو